سوہ ایک بجے سے لے کے ابھی ابھی ہو چکے ہیں تقریباً ساڑھے چار بجے تک ہمیں اس دھوپ میں اس گرمی میں نہیں ملنے دیا وزیراعظم عمران خان صاحب سے اس اڈیالا جیل کے اندر ہی ایک چوکی ہے وہاں پہ ہم نے نماز پڑھی مسجد میں وہاں پہ سائٹ پہ ہم لوگ وہاں پہ چوکی پہ کھڑے تھے تو ایسے چو وہاں پہ اس کا نام جعوید ہے وہ آیا اور اس نے کہا جی آپ یہاں سے چوکی سے باہر نکل جائیں اور وہاں پہ ہم لوگ چھاؤں ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے چھاؤں میں اس نے کہا جی ہمیں حکم ہے میں نے کہا تمہیں کون سے تمہارے آئی جی جو ڈاؤٹ ہے کیا اس نے دیئے جیل آئی جیل خانہ جات کے آئی جی نے اس نے کہا سر آپ سمجھدار شخص ہیں آپ سمجھ جائیں کہاں سے حکم آیا ہے تو وہ کہاں سے حکم آیا ہے وہ انٹریجنس ایجنسیز کی طرف سے حکم آیا ہے میں برورہ کہتا ہوں فلور اف تاہوس پہ کہا ہے یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں اور یہاں پہ جو وزیر آزم صاحب بار ہاں بار کہے چکے ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب کے کہ یہاں پہ انٹریجنس ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں کون ملنٹ اور گیر نہیں ملنٹ پہ آپ جائیں اور یہاں پہ ہمیں آکے رکھا جاتا ہے یہاں پہ گہدی سے ملنے آتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گہنٹ پہ روک کے چار گہنٹے روک کے سیکلالجکل وورپیر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کشیر کرنے کی کشیر ان کا ان کا دماغ خراب ہے وزیر آزم عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ہمارا صحیح دفرز کے ساتھ واسطہ پڑا ہوئے ہیں ان میں دماغ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں سب آپ ان سٹیٹ کی میں ڈیفنیشن پھر آپ آپ کو بتاتا ہوں سٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے سٹیٹ ہوتی ہے مجلس شورا قومی اسیملی سینٹ یہاں پہ موجود ہے آپ کی بلڈنگ نہیں ہوتی اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ ہم لوگ ہیں ریاست یہاں پہ کھڑی ہے یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اندر یہ ریاست کے اوزار ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے یہ ہمارے آرڈرز پر ان کو چلنا چاہیے اور آج ہماری ملاقات کورٹ کے این مطابق شیڈیول تھیں اور اس پہ نام آئے تھے اور یہ بھی میں کہتا چلوں پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھ کی طرح ایک ہے مٹھ کی طرح انشاءاللہ ایک سب کے سب ہم لوگ ایک ہے ہمارے میں کوئی کسی کوئی تفرکہ نہیں ہے ایک ہے ہم سب میں ایک خون دوڑتا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہمارے دلوں کو کوئی کھول کے دیکھے ہمارے سینے میں الحمدللہ جو محبت ہے اپنے رب اور اپنے رسول نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے محبوب قائد وزیر آزم عمران خان کی محبت ہے ہم لوگ ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ اور میری یہ بات ساری دنیا سن لیں کان کھول کے سن لیں میں نے کاغذ پہ کئی ساتھیوں کو کل لکھ کے دیا تھا کہ اگلے وزیر آزم بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس ملک کے قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیر آزم عمران خانوں کے یہ سارے کے سارے لوگ کان کھول کے چھولے نہ کہ یہ ڈاؤٹس نہ کہ یہ آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان ڈاؤٹ جو آئی جی جیل خانہ جات جو پاوم پاٹی سیون کی وزیر اعلیٰ بنی ہے مریب نواز یا یہ جو پاوم پاٹی سیون کا وزیر آزم بنتا پھیر رہے جس کو چائنہ کا ڈیپیوٹی میئر میں نہیں ملنا چاہتا نام شابہ شریف ہے یا موسن نقوی ڈاکو تقریباً آپ کا ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی آپ کے کسانوں کی گندم جو ہے وہ ترک رہی ہے خراب ہو رہی ہے اور ابھی ان کے ٹاؤٹس کو ہے وہ جا کے گندم بیچنے جا رہے ہیں یہ ان کے حالات ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ان کو پریبلیج موشن کے ذریعے ہم لوگ اس پور انتظامیوں کو انشاءاللہ تعالی لائن حاضر کریں گے قومی اسیملی میں بھی اور صوبائی اسیملی میں بھی اور سینٹ میں اور ان کو ہم لوگ حاضر کریں گے اور صوبائی اسیملی میں بھی آپ ہیں یہ ہمارے منسٹر موجود ہے ہم لوگ ان کو وہاں پہ بلائیں گے اور پوچھیں گے ان کی کیا مجال کہ انہوں نے ہمیں روکا یہاں پہ اپنے محبوب قائد وزیراتوں میں مران خاند صاحب سے ملتے ہیں میں ابھی شیملی فراز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا دیکھیں جی بدیادی طور پر ہم نے دیکھا ہے ہم جب پہلے بھی یہاں پہ آئے ہیں مختلف طریقوں سے ہمیں ظلیل کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں ظلیل نہیں کیا جاتا اس لیے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں اس وقت جو بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں ہیں چاہی مینہ خانوں شہریار افریدیوں شاندانہوں جو بھی ہمارے اثر جتنے بھی ہیں جنید اکبر صاحب یہ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں عوام کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں تو یہ جو تظلیل ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کی ہے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو یہ عوام کے نمائندے ہیں ان کو ظلیل کرو اور ہم ظلیل نہیں ہوں گے ظلیل ان کو اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ظلیل عزت کرنے والا اور ظلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ لوگ نہیں ہیں تو جس طریقے سے ہمیں اپنے قائد کے ساتھ ملنے کی جو کہ قانونی ہماری وہ تھی ہم اس بنیاد پر نہیں آئے ہیں کہ کوئی ایم ای نی ہے یا کوئی لیڈر آف دو پوزیشن ہے ہم آئے ہیں وہ طریقہ کار جس پہ اتفاق ہوا ہے عدالت ہوں نہیں ہمیں یہ دیا ہوا ہے اور ہر قیدی کا یہ حق ہوتا ہے اور خاص طور پہ پھر عمران خان جیسا قیدی جو کہ اس ملک کا سابق وزیر آسم بھی ہزت رہا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے اس ملک کے لیے ہمیں کا عزت کمائی اگر وہ اس کی ٹیم کی لوگوں کی تظلیل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آن کے متخب نمائندوں کی تظلیل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہم نہیں ہونے سے انشاءاللہ تعالی جس طرح کے جس طرح ہم نے انتخابات کے لیے یہ جلسے کے لیے اجازت مانگی تھی ٹی سی سے اور اس کو جو ہے بلکل وہ جب لینے گیا تو وہاں پہ عمر مغل کو گرفتار کر لیا گیا دیکھیں آپ ہاتھ سے سورج کو نہیں چھپا سکتے یہ ایک حقیقت ہے انصاف ایک حقیقت ہے عمران خان ایک حقیقت ہے اور جو اسیبلی میں جو ہمارے لوگ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے آپ نے ایک جدہ لوگ ہونے چاہیے تھے لیکن جس طریقے سے انتخابات کو کے عوام کے میں اٹھا گیا بڑے بھونڈے طریقے سے آج یہی الیکشن کمیشن ہے جو کہ ایک پارٹی ہے جس نے کہ یہ انتخابات شفاف کرانے کے بجائے ایک فریق بن کے رہ گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی آج کل ایک کیمپین شروع کیا گیا ہے آج کل ایک کرائے کے ٹٹو انہیں کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ آکے اور پارٹی میں اختلافات کی بات کریں وہ پارٹی نہیں ٹوٹی ہے پریس کانفرنس سے نہیں ٹوٹی ہے اس کے بعد جو مظالم آپ نے اٹھائے اس سے نہیں ٹوٹی ہے تو ابھی ان لوگوں کو لائے جا رہا ہے یہ فلاپ شو ہے یہ ایک فلاپ شو ہے یہاں پہ ہماری جو ایک قدر مشترک ہے چاہے کوئی بھی ہو وہ ہے عمران خان سے محبت وہ ہے عمران خان کے ساتھ لائلٹی اور وہ ہے عمران خان کے ساتھ ہمارا واحد ایک نکتہ ہے جس پہ کہ ہم سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس پہ متفق ہیں تو ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور اسی پہ ہماری ہمارے اختلافات نہ ہیں اور نہ ہوں گے اور نہ ہی اس سے ہماری پارٹی کو انشاءاللہ کوئی جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح آپ نے آٹھ فروری کو دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا انہوں نے ہمیں نہیں دیا آج اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں بطورہ الیکٹڈ نمائندے وہ عمران خان کو پاکستان کے عوام نے یہ منڈٹ دیا تھا اور اسی کے ہم نمائندگی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں حمد بھی دے رہا ہے اور یہ سارے سخت وقت یہ گزر جائیں گے یہ چیزیں بڑے بڑی ٹیمپراری ہیں اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم میں سے کوئی بھی بات کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بخش شیئر بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخ ربھی اور ہر بہادرود امام نبیہ خاتم نبیر حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز بڑی پیار جی کچھ بھی کر لیں جتنا ظلم میں نے کرنا تھا جو آج ان کے رازے ہیں سب سے جل جلال کے فضل سے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم سکیں گے اور نہ ہم تقسیم ہوں گے ہم خان کے صفائی ہیں خان نے جن کو سمیتاریاں دی ہیں ان کے لیے ہم ہر حد کا سب مخالفی کی تو پی ڈی ایم مقابلہ نہیں کر سکتی اب انہوں نے یہ ہر بات شروع کر دیا کہ ان کو کسی طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے تقسیم کیا جائے یہ میری لیڈرشپ ہے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کی ہر چیز کے لیے ہم ان کے پیچھے کھڑے کیونکہ ان کو خان نے منتخف کی ہے جن کو خان نے سمیتاری دی ہے ہم سب شانہ بشانہ ان کے لیے کھڑے اور آخر میں کسی کوشش کرنی ہے کر لو تاریخ سے سیکھو خدای کے دعوے کرنے والے رسوا ہوئے یہ ریاست ہم سب کی ہے عوام کے نمائندوں کی تظلیل کرنے سے کس کو فائدہ ہوگا اور وہ لوگ جو چارٹر آف ڈیموکریسی اور پھر آئین کی بالدستی اور سیول سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ جو ڈاکو چور بن کے اس وقت اہوانوں میں بیٹھیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ تمہارا سفر ختم ہو چکا ہے جو تمہیں ڈکٹیٹ کرا رہا ہے وہ بھی اس وقت تمہاری کارکردی نالائکی سے مایوس ہے ہم ملائیں یا نہ ملائیں خان ہمارا دل ہے ہماری حصت ہے اللہ کے محبوب پاکستان اور عمران خان ہمیشہ کے لیے زندہ بات آپ آپ سای آپ میں موجود ہیں اور آپ نے کہا کہ کوئی گروپ باتی نہیں ہیں اور کمرہ حدالت کے اندر امران خان یہ اطراب کر چکے ہیں کہ پارٹک کے اندر دو گروپز ہیں دون گروپز ہیں عمران خان نے امران خان اس سن کا اطراب کر چکے ہیں اگر اختلافات نہیں ہے یہ بین انہیں جا رہی ہے یہ نئی بات ہی ہو رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے اصلی معاملہ ایک ہے جو عزبِ استعقام خواجہ آصف بائیڈن کے کہنے میں پاکستان ملانا چاہ رہے ہیں ہمارے پولیس والے ہمارے افواج ان کو شہدہ بنانے والے ہیں ہمارے کل ایک سینیٹر صاحب کی شہادت ہوئی ہے گیم ساری یہ ہے سچوپڈ خبریں چلاتے ہیں اور پیچھے سے میں پتہ ہے خبریں کون چلا رہے ہیں گیم ساری ہے کہ عوام کو بدھو بناو مہنگائی تو ہے ہی نہیں بجلی کی بل تو ہے ہی نہیں پانی کا کیا مسئلہ ہے گیس کا کیا مسئلہ ہے پیٹرول انشاءاللہ عمر بھائی نے آپ کو بتایا تھا پہلی اگستے اسی روپے فی لیٹر مہنگا ہو رہا ہے اصلی گیم یہ چل رہی ہے ان کی ناکامی شیر افظل نے ہیر پن لگا لیا شاندانہ نے ڈپٹا رنگ بدل دیا جو اس کے جوتے بدل گئے یہ کوئی خبریں خدا کا خوف کریں بلکل ہر پارٹی میں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور جوان لوگ ہوتے ہیں سمجھدار لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی بھی چلے اور جو جوان ہوتے ہیں وہ تھوڑے پاگل ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے خان کو نکالو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہماری عوام بھی یہ چاہتی ہے لیکن یہ جو ڈراما ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے کہ جو امریکہ سے پیسے لیے جو پاکستان پر تکلیف ڈھانی ہے پہلے فلسطین کو برباد کیا یوکرین کو اب ہماری باری ہے نئی کرنے دیں گے اس میں کوئی بات نہیں ہے نائی دفاقی کی سارا جھوٹے ورنے میں پاگل ہی دینا ہوں میں تو الیکٹڈ ریپرسینٹیو مجھے کی کیا ضرورت ہے کسی آنے کی لیکن خان نے بلائیا ہم آئے سو دفعہ بلائیں گے سو دفعہ آئیں گے اس وقت ہم ڈھیٹ ہو چکے ہم سب پیکم از کم چاریس سالیس پرچے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ دھوپ میں کھڑا کرنے سے بلکہ ان کو تو شرم آنی چاہیے میڈیا کھڑی ہے خاتون کھڑی ہے ٹینٹ یہاں نہیں ہے میڈیا کو وہاں سے یہاں پھیک دیا ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں یہ سڑک کا حال دیکھ یہ تو پنجاب کا حال ہے خود کو نہیں سنبھال سکتے ہیں ہم پہ انہیں سے رکھیے کوپ نے آپ کو سنبھالو پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر دونے کی خاندان سے دونوں نالائے کو اپنے کو سنبھال دو ہمارا غم نہ کرو شکریہ میں آخر میں یہ بات کرنا آپ نے کہاں پاٹی بین کر دیں میں پاک بین کر سکتا ہے یہ پاک ساتھ ہے کہ انصاف ہے ہم لوگ ادھر ہیں انشاءاللہ شکریہ